حق سمجھ کر کہ میرے اوپر نبی کا حق ہے یہ لارڈ سپیکر حق نہیں ہے سپیکر ہے تو تو درود پڑھ رہا ہے سپیکر نہیں ہے تو تیرے موں کو تعلنہ لگ جائے بندے بیٹھے رہے ہیں تو تو درود پڑھے تاکہ لوگ سن لے بندے چلے جائیں تو تیرے موں کو تعلنہ لگ جائے اسے تو درود کہتے ہی نہیں اور جو بندہ دوسرے کو سنانے کے لیے درود پڑھتا ہے اس سے بڑھا تو دین کا پاگل اور جاہر بندہ ہی کوئی نہیں لگو سنانے کے لیے یہ سنانے کے لیے درود پڑھتا ہو ارے نبی پر درود پڑھنا پر حق ہے کہو کیا ہے جو سے وہ رو حق ہے ساری زندگی بھی درود پڑھتے رہو تو نبی کے حق پورے نہیں کر سکتے ہو تمہیں کس نے کہا کہ سار میں ایک دن شرم پہ آ جاؤ تو حق پورے ہو جائے ساری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جوڑا جڑنے کا حکم دیا ہے جوڑ پیدر پیدر آج جتنا توڑی اس امت کے اندر کے اندر کے اندر ایک سب میں کھڑے ہونے والوں کا ایک گھر میں رہنے والوں کا ایک چھت کے نیچے ایک ماں کے پیٹ سے نکالنے والوں کا جو توڑ ہے ماں باپ ایک ہے دو بیٹے ہیں دونوں کا جوڑ نہیں بیٹی ہے بیٹی کا جوڑ نہیں بیوی ہے دمیان کے ساتھ جوڑ نہیں دیاں کا بیوی کے ساتھ جوڑ نہیں ماں باپ کے ساتھ جوڑ نہیں ہر جگہ توڑی فَحَلْقَسَئِتُمْ اِنْ تَوَلَّئِتُمْ اَنْتُسِتُوْ فِي الْأَرْضِ وَمُقَدِّعُواْ اَرْحَابَكُمْ اُلَائِكَ الَّذِينَ لَعْنَهُمُ اللَّهُ جو رشتے داری کو توڑتا ہے چھوٹی چھوٹی دنیا کی باتوں پر اللہ رشتے اللہ یہ تو قرآن کی بات ہے اور قرآن کی بھی ایسی صورت کے اندر یہ آئے تھی صورت کا نا میں صورہ محمد ہوں جوڑ سے کہو صورہ ہے اس صورت کے اندر میرے محمد کی تعلیمات ہیں اس صورت کے اندر میرے محمد کے ساتھ جوڑ ہے اس صورت کے اندر میرے محمد کے ساتھ ایک تعلق ہے جوڑ سے کہو صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ ہے مسئلہ کی بات آتی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں عام تو اوپر جمعہ میں مسئلہ میں بیان نہیں کرتا تکریبین نے لیکن ایک مسئلہ ہے نماز کو توڑنا حرام ہے کہو نماز کو توڑنا جب آپ نماز میں کھڑے ہوگے تو توڑنا نہیں ٹھیک ہے لیکن کچھ موقعیں ایسے آتے ہیں کہ جہاں نماز کو توڑنا واجب ہے اگر نماز میں کھڑے رہو گے تو نماز نہیں ہوگے وہاں اللہ کہتا توڑے ورنہ نماز کو توڑنا گناہ ہے یہ جو آپ کی کبھی کبھی توڑ دے تو نیت کی نیت میں کیوں لفظ غلط نکل گیا دیگر کی جگہ پیشی نکل گیا پیشی کی جگہ نمازہ نکل گیا نمازہ کی جگہ کیسا نکل گیا وہ آلہ حمد شریف بھی ادی پڑھ چکھوڑا دو طرف سلام پیشتا یہ نماز یہ کونہ گناہ ہے تو نمازہ کی یا پیشی کی تو دیگر کی یا عشاء کی میرا اللہ جانتا ہے ہر دفتر سے کون سی نماز پڑھنے کھڑا جا اللہ جانے پیری نمازہ نمازہ اس لیے اس کو تو پتا ہے نمازہ کون سا اور تُو گھر سے چلا ہے دیگر پڑھنے اور یہاں دے مو سے نکل گیا نمازہ خیر ہے دیگر بھی اس کی اور نمازہ بھی زور سے بولو وَلِلَهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فَعِيمَ مَا تُولُوا فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اِنْ اِنَّ اللَّهِ عَوَاسِ وَفْنَ عَلِيمَ مَشْرِقْ بھی اللہ کی مَغْرِبْ بھی اللہ کی دیگر بھی اللہ کی نمازہ بھی اللہ کی اشاء بھی اللہ کی اولو خجر بھی اللہ کی اِنَّ الْأَرْطَ لِلَّهِ سَارِ زَمِينَ اللَّهِ اِنِ الْحُقْمُ الْلَا لِلَّهِ کسی کا حکم نہیں زمین پر ایک اللہ کا حکم ہے فجر بھی اللہ کی کہا والی فجر اثر بھی اللہ کی کہا واللہ اثری مغرب بھی میرے اللہ کی اشاء بھی میرے اللہ کی زہور بھی میرے اللہ کی تُو نے نیت میں کہا اللہ میں چار رقات نماز دیگر کی بیت کرتا ہوں وقت پیشی کا تھا اللہ کہتے ہیں میرا بندہ تُو جب گھر سے نماز پڑھنے چلا میں تو اسی وقت سے جانتا ہوں دو کسی پڑھنے جا رہا ہے تُو دیگر پڑھنے جا رہا ہے میرے بلو تیری کوئی شہ لکی نہیں کوئی شہ چھپی نہیں کوئی شہ چھکی نہیں کوئی شہ پوشیدہ نہیں کوئی شہ مخبی نہیں میں نے جنگے تفیق دیئے جانگر کی نماز پڑھ میں تفیق نہ دیتا تو کیسے میرے گھر جاتا وہ میری تے دماغ میں دالا وہ میرا بندہ تیگر کا بیلہ ہو گیا ہے جانا آج پڑھا پھلو بلو سبحانہ ہاں یہاں نماز توڑے گا موندار ہو جائے گا لیکن اللہ کہتے ہیں اللہ کے بعد نبی کہتے ہیں ایک موقع ایسا بھی ہے نماز توڑنا باجب ہے نماز میں کھڑا لے گا اللہ کہتے ہیں میں تیرے نماز بھی قبول نہیں کروں گا اللہ میاں کون سا موقع ہے جب نماز کو توڑنا توجہ ہے نا توجہ میری طرف ہے جب نماز کو توڑنا باجب ہے اممہ بڑی ہے امم اببہ بڑا ہے چار پائی میں بیمار پڑا ہے اممہ بڑی بیمار پڑی ہے اسے پشاں کی حاجت آگئی اممہ کو اٹھانے والا کوئی نہیں تیرے اببہ کو اٹھا کے پویڑٹ کی طرف لے جانے والا کوئی نہیں اببہ نے دوائی لینی ہے اممہ نے دوائی لینی ہے دوائی دینے والا کوئی اور کوئی نہیں پانی بنانے والا کوئی اور کوئی نہیں گونی نکال کے اسپریم کی اسپریم کی دینے والا کوئی نہیں اممہ نے آواز دی اے میرا بیٹا آجی میری گولی کا تیم ہو گیا میرے پشاپ کو تکلیم ہو رہی ہے میں نے ٹوائلٹ جانا ہے اللہ کا قانون کہتا ہے میرے پاک نبی کی شریعت کہتی ہے نماز میں کھڑا رہے گا تیری نماز کو تیرے موں میں مار دو گا یہاں اللہ کہتی ہے میرا حق توڑ دے اممہ کا حق جوڑ لے جا نماز کو توڑ اممہ کو پانی پلا اممہ کو دوائی دے ماں پوڑی کو اٹھا کے ٹوائلٹ میں لے جا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حمول یا رحمہ رحمہ حمول جو بندوں پہ رحم کرتا ہے عرش والا اس پہ رحم کرے گا اور ایک عدل بیمار ہوگا تجھے گولی دینے والا کوئی نہیں ہوگا اللہ کہتے ہیں ہم پرشتوں کو بھیجیں گے حوروں کو بھیجیں گے جس نے ماں کو گولی کھلائی تھی آج تم اپنے ہاتھوں سے اسے گولیاں کھلا کے آؤں اگر تم نے ماں کو گولی نہیں دی پھر اللہ کہتے ہیں پھر میں وہ گولیاں والے پرشتے بھیجا گا آجے نہ دے ہتھا میں جکلا شم کو پا موڑ گیاں چلا دے مجھا کے مار گیاں